رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایسے عمال نہ بتاؤں جو آپ کے رب کے پاس بڑے ہی پاکیزہ ہیں اور بلند درجات کا باعث ہے اور سونے اور چاندھی کو خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تم دشمن کے ساتھ ملاقات کرو جہاد کرو وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں تم ان کے ساتھ لڑائی کرو وہ تمہاری گردنیں ماریں تم ان کی گردنیں مارو ان ساری جیوز سے بہتر چیز نہ بتاؤں صحابہ نے سوال کیا کیوں نہیں قَالَ ذِكْرُ اللَّهِ یہ اللہ کا ذکر ہے ذکر سے ہی انسان خصلتِ نفاق سے بچتا ہے جو شخص ذکر کرتا ہے اللہ اسے منافق نہیں بناتے ذکر ہی اللہ ذو جلال کے ہاں محبوب ترین عمل ہے اللہ کے رسول نے فرمایا اَن تَمُوتَ وَلِسَانُ كَرَطْمَن مِن ذِكْرِ اللَّهِ محبوب عمل یہ ہے کہ تم اس حالت میں رب کے پاس جاؤ تمہاری زبان پہ ذکر ہو نجات بھی اسی میں ہے لَا يَزَارُ وَلِسَانُ كَرَطْمَن مِن ذِكْرِ اللَّهِ جب تک تیری زبان پہ ذکر جاری رہے گا ہر مصیبت سے رب تعالی تجھے محفوظ رکھیں گے دلوں کا اتمنان بھی رب نے اپنے ذکر میں رکھا ہے اَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُ الْقُلُوبِ دلوں کا اتمنان رب تعالی نے ذکر میں رکھا ہے اس لئے امام ابن تیمی رحمت اللہ علی کہا کرتے تھے اَلَا بِذِكْرُ لِلْقَلْبِ مَسْلُ الْمَائِ اَلَا بِذِكْرُ لِلْقَلْبِ دل کے لئے ذکر اتنا ہی ضروری ہے جتنا مشنی کے لئے پانی ذرا سوچئے پانی سے مشنی کو دور کر دیا جائے تو کس طرح وہ تڑپتی ہے یہ دل بھی تڑپتا ہے یہ دل بھی پریشان ہوتا ہے اس میں سکون آسکتا ہے رب کے ذکر سے سکون آسکتا ہے